الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم والصلاة والسلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین وعلی والسلام علیہ و penis اصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک و تعالی فی کلامِهِ المجید فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ صَدَكَ اللَّهُ لَذِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیہ وسلم عزیزانِ گرامی قدر جملہ حاظرین و سامعین اہلِ اسلام اشاقانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ و اہلِ بیت دوستو اور بزرگو قرآنِ کریم بھی ایک معروف آیہ کریمہ آپ دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے اللہ کریم آپ نو قرآنِ مجید دے اس سبق نو میں نو آپ نو یاد کر کے تو ادھے اُتِ عمل دی توفیق اتا فرمو قرآنِ کریم ایک ہندے پڑھنا ایک ہندے سمجھنا ایک ہندے غور و فکر کرنا تبجھو ہے قرآن پڑھنا یعنی قرآن سمجھنا یعنی ایک کی لکھے اس دے معانی اور مفہوم نو سمجھ لینا ایک دوسرا درجہ ایک ہے اس نو سمجھنا تو بعد او دیو تے تفکر کرنا تدبر کرنا تو اللہ قرآن پاک پڑھن دا حکم بھی دیتا ہے سمجھنا دا حکم بھی دیتا ہے اور تدبر کرن دا بھی حکم دیتا ہے توجہ ہے فرمایا فکراو ما تیسر من القرآن اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی نال پڑھ سکو قرآن وچو اتنا حصہ دلاوت کرو جتنا آسانی نال آپ دلاوت فرما سکو یہ دے اندر کراات دا ہوگا پڑھو اور تفکر دا حکم دینے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے یعنی قرآن پا کے دعوت دیندہ ہے کہ مینو غور و فکر نال پڑھو فرمایا اِنَّا تیسری آیت اِنَّا ہم نے قرآن کو عربی میں نادل کیا کس لئے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم تاکل کرو اکل کرو تفکر کرو تدبر کرو اس کے معنی پر غور کرو فقط ترجمہ پڑھنا میں بڑا کمال ہے لیکن پورا کمال کا ہے جدو سمجھا جائے تو آج اس قرآن کریم دی آیت نویسی پڑھ چکے ہیں فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ اے پڑھ لیا ترجمہ کی ہویا فَذْكُرُونِ مجھے یاد کرو اذْكُرْكُمْ میں تمہیں یاد کروں گا وَشْكُرُونِ میرا شکر کرو وَلَا تَقْفُرُونِ اور کفرانِ نعمت نہ کرو میری نعمتوں کا انکار نہ کرو شکر کرو ترجمہ سمجھے جا گیا وہ نے دے اتت تدبر کری غور کری اپنے اکل دے مطابق اور اس دے جو شعور سن ملیا ہوئے ہیں وہ دے مطابق دے اتت غور کری کہ اللہ فرما دے فَذْكُرُونِ مجھے یاد کرو اللہ نو یاد کرو تاکہ یاد رکھ سکتو یاد کرو تاکہ یاد یاد رکھنا کیوں دے اردو ہے نا یاد رکھنا دا مطلب ہے کہ جدو تسی کسے اگے حد پھیلا رہے ہو تے تونو اے خبر ہوئے کہ اے رازق نہیں تونو اپنا رازق یاد رکھے توجہ ہے اس نو اپنے رازق نو یاد رکھو اے کمالے جدو تسی جدو تسی گناہ کرن لگو اور تو انو خیال آوے کہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا میں تنہا تو فَذْكُرُونِ نا مطلب ہے اس ویلے میں نو یاد رکھیں کہ میں تنو تاکریا آپ نو سمجھے ہی کہ نہ آئی ارے بھئی دیکھو 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 ایک بزرگ دیکھ کافی سارے مرید سن انہاں نو بندیاں کے آکے اے جڑا مرید انہوں تسی دوجہن انہوں وگے رکھ دے اے انہوں تھوڑا پیشہ دوجہن کیوں رکھ دے تو آپ نے فرمایا آو تجربہ کریے فرمایا اے ایک ایک مرگی تے چھوڑی لے لو اتھے زبا کری آجے جتھے تو انہوں کوئی نہ وندہ پی آوے سارے زبا کر کے لے او بغیر زبا کرن تو آیا شیخ نے کچھ آکے بھئی تو زبا کیوں نہیں کیتی فرمایا تُساں حکم دیتا سی کہ اتھے زبا کریں جتھے تنہوں کوئی نہ تکدہ پی آوے میں جتھے بھی گیا میں نے محسوس ہویا میرا رب میں نے وندہ پی آیا بس یاد رکھنا ہے بھئی یہ یاد رکھو ہر وقت جدو چوری کرن لگو تو یاد رکھو فران کرن لگو تو یاد رکھو جدو کسے دی ماں لگا پچھا کرن لگو تو یاد رکھو میں نے وہ اور کوئی نہیں وندہ پی آوے وہ وندہ پی آئے بڑا معروفہ کیا ہے نا کہ حضرت عمر رات نگشت کر رہے سا تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر دی بیوار نالے گلی دے تو اندھنو آواز آ رہی ہے کہ مالدہ کہہ رہی ہے اپنی بیٹی نو کہ بیٹا دودھ اچھ پانی ملا دیو اے ایمان یاد رکھنا رب نو ایمان دودھ میں پانی ملاو بیٹی کہہ رہی ہے امان میں نہیں ملانا عمر منع کیتا ہے فرمایا بیٹا عمر کے ڈا تک دا پہ اے ایمان فرمایا امین عمر نہیں تا کریا پر رابطے تک دا پہ اللہ تے ویکھ رہے ہیں نا میں نو تو یاد رکھو جدو بھی توڑے پیر فیس لن لگن میرے توڑے کہ سانو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی سڑا نگران کوئی ہے جنہ سانو واج کر رہے ہیں اے اے پتہ کی ہے اے ایمان بھی کمزوری ہے سڑے اندر اسیو سوڑے یاد نہیں رکھ دے کہ کوئی سان یاد کر رہے ہیں جدو ہے یقین ہونا ہے نا کہ سانو کیسے تقدہ پہ وہ دو نہیں بندہ گناہ کرنا جنو پتا ہوئے میں چوری پہ کرنا میں ان کو بیندہ پہ وہ چوری کرنا ہے تجڑا فیر چوری کرنا ہے دا مطلب بھی اے پتہ ہے ابھی کوئی نہیں بیندہ پہ دیکھو بندے جلے نہیں بندے بڑے سے آنے لاؤروں موٹر پہ چڑھ دیں راج جوس وغیرہ کافی چیزیں لیل نہیں دیں وہ انہوں کھان دے رہی دیں اور جو ہی موٹر پہ چڑھن لگ دیں بیلٹ بان لیں دیں اور وہ کھا پی دجڑے شاپر میں وہ گھٹی دیں بیچ رکھ لیں جو ہی وہ موٹر پہ تو تھلے اتھر دیں بیلٹ بھی کھول چڑھ دیں اور شاپر بھی وہ اس سے وقت کٹ کے تے سڑک دیں انہیں موٹر پہ تے کیوں نہیں سوٹیا یہ دا مطلب بندہ با شہور ہے ان پتہ ہے موٹر پہ تے سٹیا تے جرمان نہ ہونا ہے سپیڈ اس کا دینی بدائی ان پتہ ہے اگر میں سپیڈ بودا مانگا دے میرے تھے جرمان نہ ہونا ہے اگر میں بیلٹ نہ مرنی ہوئی تھے میں جرمان نہ ہونا ہے تھلے لے گیا ہے انہوں یہ یقین ہو گیا ہے کہ انہوں اس تھے میں یہ سارے جرم بھی کیتے تھے میں کوئی تقدار نہیں موٹر پہ تے کیمرے نے میں واج کیتا جا رہے ہیں تھلے میں کوئی تقدار نہیں لو اے ہی فرق اے ہی فرق جیدو سن یقین ہوئے نا بھر سان کو تاکر ہے پھر اسی جرم نہیں کر دے جدو سانے یقین ہندہ نا بھر ان سان کو نہیں تک دا پیا او دو بندے جرم کر دے نا اے ہی ایمان دی کمزوری تے طاقتور ہون دی نشانی ہے جی دا ایمان طاقتور ہے کہ میں زندگی دی موٹر رہے تھے یا تے میں نو کسے تکھن آ لے دی اروے لے نظر تک دی پہ یہ او بندہ جرم نہیں کر دا تے جیڑا لوکل روڑتے نا زندگی اچھے او سمجھ دے میں ان کڑا کو بندہ پہ چل جو کر نہیں کر دا رہا ہوں اے ایمان دے فرق نے جیڑا یہ سمجھ دے کہ میں تکیا جا رہے ہیں وہ او دا ایمان اچھا ہے اور جیڑا تھے لیو دا ان کو تے کمڑے نہیں ایمان کمزور ایمان کوئی نہیں ایمان ہندہ تے بندہ یہ ہر ویڑے زین جرکھ دا کہ میرا مالک میں نو اتا کریا ہے فس کرو نی اذکرکم تُو میں نو یاد رکھیں گا نا تے میں تنو یاد رکھا گا پھر میں تنو اکیلیاں نہیں چھوڑا گا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی نے تو یاد رکھنے دیگا لپیہ کرو ست کوٹھڑے نے حضرت مائی زلیخہ سات کوٹھے ایک مکانی ادھے اندر پھر مکانے اس تو اندر پھر مکانے اس تو اندر پھر مکانے اس تو اندر پھر مکانے یعنی اس طرح سات مکانے انہیں سات تارے انتجاب بھی ایک کوئی مائی زلیخہ نے حضرت یوسف انہوں گلایا پہلا تالہ بند کر دیتے پھر اگلے کمرے چلے کے پھر تالہ بند کر دیتے پھر اگلے چلے کے پھر تالہ بند کر دیتے ستہیں چو اندر لی جا کے تیتے تالہ بند کر دیتے ست دروازے تے چاپیوں اندھے کھو لے تب جو ہے نہیں حضرت یوسف بہت حسین نے اور مائز اللہ خان بھی دنیاوی عسن دے اعتبار نال بہت حسین عورت اور اچھے خاندان دی عورت مصر دیاں بادشاہ مامی دیوی دیبتہ دا درجہ اصل سی انہوں دے خاندان حسب نسب ذات بات ہر اعتبار نال اللہ افضل خاندان والی عورت حضرت مائز اللہ خان ست دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائے غل قتل عبواب وقالت حیت لک ست دروازے بند کر کے کہ مائز اللہ خانہ حضرت یوسف انہوں نے اپنی طرف دعوت دیتی غل قتل عبواب دروازے سات بند کر دیتے وقالت حیت لک اور فرمایا میری طرف آؤ ہون اے وقت سی کہ دروازے تے سات بند نیتے ہیں ہم ہی کر لیں تو کوئی نہیں تک دا کمزور ایمان والیاں دا ہے اقیدہ سی کہ سن کوئی تک مائز اللہ خانہ سوڑے ایمان دے درجہ تے نائے تو انہ دا یقیدہ سی کہ میں کوئی تک نہیں ریا لیکن جنہ دا ایمان ایمان دے سب تو اللہ درجہ تے آ وہ حضرت یوسف آئے فرمایا مائز اللہ اے بے رب نو یاد رکھنا اور رب نو یاد رکھنے دا اے مان ہے فرمایا نا میرا رب میں نو دیکھ رہے ہیں لو اگے آگیا اذکر کم ادا فیضے وے اللہ فرمایا لے یوسف پیارے تو انہیں یاد رکھے آئے ہیں ہن میں تینوں یاد رکھا گا ہن دوڑنا تیرا کم میں تے دروازے میں آپ پہ کھولا حضرات آپ دی توجہ ہے حضرات آپ دی توجہ ہے مسئلہ اے یاد رکھنے رب نو صرف تسبیح پڑھے ہیں یاد رکھنا کمال نہیں کہ میں آروے لے تسبیح پڑھتا بھی آتے میں یاد اے بھی اچھا ہے اے بھی اچھا ہے اے دن آپ بھی یاد ہوں دی یہ ظہر ہے لیکن فقط تسبیح نہیں جدو یاد کرنے دا ٹائم ہوئے تینوں او دو یاد ہوئے جدو یاد کرنے دا وقت ہوئے تینوں او دو رب یاد ہوئے جدو تیرا پیر پھسنن لکے تینوں او دو رب یاد ہوئے جدو تیرا قدم دگمگان لکے تینوں او دو رب یاد ہوئے کہ میں نو کوئی تا کریا اے ایمان اور اے اے اسنو یاد رکھنا حضرات ایوسف علیہ السلام جدو پہلے دروازے تے گئے تو دروازہ بن سی لیکن جدو حضرت یوسف گئے تو اللہ فرما دے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو بندہ میرے تو ڈرد ہے نا وہ دے راہ پھر میں کھولنا جو یاد رکھ دے کہ میرا اللہ میں دیکھ رہا ہے وہ دے راستے میں کھول دینا لوگوں پہلے دروازہ کھول گیا پھر دوجہ کھول گیا جدو چھے میں تے ستمے دے درمیان سن اُدُو مَائِزُ زُلَيْخَانْدَا اتنا کو ہاتھ قریب گیا کہ انہوں نے حضرت یوسف دی کمیز بچھو پھڑ لے تو اللہ فرشتے نے حکم دیتا کہ کمیز کٹ دے تو سوالیں پیدا ہویا عقل نے سوال کیتا کہ اگر کمیز کٹنی سی تو کمیز تک پون چند کیوں دیتا ہے اللہ جو ہے اللہ جو ہے تو اِنَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرِ کمیز تک مائی زُلَيْخَانْدَا ہاتھ اپڑے آکیا ہوئے تو اے دے حکمت ہو دو زہر ہوئی جدو گوائی آئی آپ انہوں سے مجھائی کہ نہ آئی اے دے مجھ بھی کوئی حکمت ہے ایویڈنس بنایا رب نے جو ہی آپ ستمے دروادے تو پار ہوئے تو اگے عزیزِ بیسر حضرتِ مائی زُلَيْخَانْدِ خامند شوہر کھڑے ساتھ انہوں نے سب تو پہلے کرائم سین دیکھیا کہ اگے اگے مائی حضرتِ یوسف نے پیچھے پیچھے حضرتِ زُلَيْخَانِ خامند انہوں جدوئے تکیا تو اجے حضرتِ یوسف نہیں بولے جو مائیوری بول کی کہنے لگے کہ اے ٹوڑے کاروالیاں دی طرف برا ایرادہ رکھ رہے تو جڑا بندہ زیادہ گلن کر لے یا پیڑا گلن کر لے ضروری نہیں ہو سچا بھی ہوئے آپنو سمجھائی کہ نہ آئی بعد اوقات گلن وہ وڑیاں کر دیں جڑے ہوندے جھوٹھے نہیں تو جڑے بیچارے سچے ہوندے انہوں نے بولنے ہی نہیں ہوندہ انہوں نے گلنے ہی نہیں کرنے ہوندی تو انہوں نے سچے نہیں لیکن وہ اللہ کے نبی سے فساحت اور بلاغت انبیادہ خاصہ ہوندہ ہے اللہ فرمایا سونے آت اساں چوبہ نہیں کرنا تو اسی بولو حضرتِ یوسف نے فرمایا کہ میں پاکاں طیباں طاہرہاں میں صافاں الزام اللہ کے ولیاتِ نبیاتِ بھی لگ سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے اس علام رد کیتا انہیں کیا کوئی تو اٹھے کوڑ گواہ ہے تو ساتھ دروازیاں دیں اندر سی گواہی کون دینی سے تو اللہ فرمایا سونے آت اسی کبو ہے کون فرمایا جنا بچہ پنگوڑے اچھے ایک گواہی دے وے گا جو اے ہے رابدہ یاد رکھنا اللہ اتھو اتھو بندیاں دیں گواہیاں دلوا دیندہ ہے جتے بندیاں دا گمان بھی نہیں ہوندہ تو پھر کی گواہی ہوئی بچے نے گواہی کی دیتی کہ کمیز دیکھ لو انہاں سمجھے چاہیا پیچھو کمیز کٹی کیوں سی انہیں کہا میرے پر کوئی اور گواہی نہیں کمیز تک لو جے اگم پھٹی ہے تے مرزولہ خان سچیاں نہیں تے جے پیچھو پھٹی ہے تے مرزولہ خان سچیاں نہیں حضرات آپ بھی سمجھ جائیں تو اللہ تعالی نو ہر دم بندہ مومن نوے یقین ہونا چاہی دائے کہ میرا رب منو تک ریا اے ہی اصل ایمان ہے جینا سیاں نہیں یقمنون بالغیب ادھا مطلب ہے کہ اللہ تعالی تو انو ہر ویلے تک ریا ہے تُسی بازار اچھو تُسی دکان تے ہو تُسی کھیت تے ہو تُسی جتے بھی ہو تو اڈا رب تو انو تا کریا ہے اے ہفض قرونی اذ کرکم اور وش قرونی فرمایا میرا شکر کرو میرا شکر کرو یا اللہ جے شکر کریے ہوئے تھوڑا پھر بھی کریے فرمایا والا ان شکر تم لا عزیدنکم شکر کرو میں تو اڈا تھوڑا ودا دیاں گا لا عزیدنکم تو اڈے تھوڑے نو پھیلا دیاں گا شکر کرو اور ہر دو شکر کرو جے کوئی بندہ تو اڈے تھے مہربانی کرے تو اوڈا بھی شکریہ ادا کرو کہ میرے رسول اللہ نے رشاد فرمایا جیڑا بندیان دا شکریہ ادا نہیں کردہ انہیں رب دا بھی شکریہ ادا نہیں کرنا تو اگر کوئی بندہ تو اڈے تھے مہربانی کرے تو اوڈا بھی شکریہ ادا کرو اگر اللہ تو اڈے تھے فضل فرمایا ہے تو اوڈا بھی شکریہ ادا کرو تو اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنا آستے اے جملہ بڑا لازمی سننی ہے شکریہ ادا کرنا آستے تھلوں بیکھنا ضروری ہے رمضے رمضے تھلوں بیکھنا شکر ادا کرنا سے کی میں کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا کہ تُسی نظرہ نیمیاں رکھو نظرہ میں نیمیاں رکھنیاں چاہیے دیا تھلوں تکڑ دا مقصد ہے کہ اگر تُسی موٹر سائیکل تے چل رہے ہو سڑک تے موٹر سائیکل تے چل رہے ہو کوڑوں کوئی گڑی آڑا لنگ ہے تے ہاں نہ بھرو کہ مالکہ مڑا بھی تے رہی بند ہے جن گڑی دیتییا میں بھی تے رہی بند ہے میں سکوٹر تے پاڑے جو بجائی بھیرنا انجھ نہ کر انتو اتتو تکی ہے اس واسطے ناشکری کی تیا ہیٹھاں تاک وہ بھی ان تے بند ہیں جنہے پیدل چال رہے ہیں اگر تھلے تکیں گا تے شکر کریں گا یا اللہ شکر ہے ہاں بھی تے تیرے ہی بند ہے جیڑا پیدل تو رہا جاند ہے میں نو موٹسیکل تے دیتی ہے ہی نا اتتو تکیاں ناشکری دے جذبات پیدا ان دن تھلوں تکیاں شکر دے جذبات پیدا ان دن حضرت سادی دا بڑا معروف واقع ہے کہ آپ جنگل جارے سندھ جوتی ٹوٹ گئی جدو جوتی ٹوٹ گئی نا تو دلویج خیال آیا کہ وصفص آیا کہ یا اللہ کچھ بندے تھے گوڑیاں تھے سوارنے تو ساڑے کوڑ جوتی بھی کوئی فرمان دن میں دمشق شہر بھئی داخل ہویا تو مسجد سامنے میں ایک بندہ تکیا گندے پیر کوئی گئے حضرت سادی فرمان دن میں میں اتھی سجدے پہ گیا یا اللہ میں غلطی کیتے یہ معاف کر دیں یا بھی تک تیرے ہی بند ہے نا جنہوں مالکہ تو پیر بھی نہیں دیتے میں نو پیر تے دیتے نینہیں پوریہ پیرنا اے شکریہ ادا کرنا ستے تھلے تکنا چاہید ہے اتنا تکو شکریہ ادا کرنا چاہدے ہو تو تھلے تکو اس نے ساڑے پرابلم کی جو ہے اللہ نے سان عطا کیتے اتنا سی شکریہ نہیں ادا کر پا رہے جو نہیں ہوں دا شکوا کرنیا جو اللہ سانو نہیں دیتا ادا شکوا کر رہے ہیں لیکن جو دیتے آئے ادا شکریہ ساتھ ادا نہیں ہوں دا پیا بھائی جو پہلے لے آئی ادا دا شکر کر لے جو نہیں ملے آئے ادا شکوا کر رہے ہیں جو ملے آئے کیا ادا شکریہ ادا کر لیں اے دیوتے حضرت سادی دا بڑا خوبصورت جمل ہے آپ فرما دیں ہر نفس سے کہ میرا وقت ممت حیات ہر سا جڑا سی اندر لے جانے یا ساٹھی زندگی نو لمبا کرتا وچوں برومی آئے مفرح ذات اس تے جدو سا سی بار کٹنیا ادا ساٹھی زندگی نو فرحت دیتا ہے ایک سعودی عربی خرب خبر بڑی وائرل ہوئی سوشل میڈیا تے میں سنگیان بیان دسترانہ ایک بندہ بیمار ہو گیا تے وہ دے سامنے بل پیش کیتا گیا میڈیکل بل جیڑا بیماری دے دوران ہو دا خرچا ہویا تی دوائیاں تا اس نے دیکھا تے رو پیا اندھے تو پوچھا گیا رویا کے ہوں اس ساکھا رویا ہے اس واسطے ہیں ایک دے وچھ اکسیجن تا بل لگا ہے اکسیجن تا بل لگا ہے تو میں چند گھنٹے اکسیجن لے یہ تے اتنا بل بنے آئے تے میں رونیس تو آیا ہے میں جدو تا جمعہ ہوں دی اکسیجن فری ایچ لے رہے ہیں تے میں انہوں کی دیتا ہے میں اپنے مالک انہوں کی بل پے کیتا ہے اکسیجن فری ایچ استعمال پیا کرنا ہے حضرات شکریہ دے اور تشکر دے جذبات تو دو پیدا ہوں دے دو بندہ چھلے ویں دے اسی تے شکریہ دا نہیں کر سکتے اس خالق دا اللہ فرمایا میں اہتے تینوں دو میں را دست دیتن امہ شاکرن امہ قفورن دل کر دیتے شکر گدار ہو جا دل کر دیتے منکر ہو جا میں اہتے تینوں دو میں را دست دیتے یہ تیری مردی ہے لیکن ایک شرط ہے شکر کیتے ہوئی تے میں ودھا مانگا بعد لوگانو اللہ بہت دیندہ ہے وہ ناشکری کر کے گھٹا لیندے لیں خوشان تھوڑا دیندہ ہے وہ شکر کر کے ودھا لیندے لیں بھائیہ جدو کھانا کھاؤ شکریہ ادا کریا کرو کہ مالکہ تین بکنی کرم نوا دیئے میں نے اتنا رزق دیتے ہی گھر دیتے ہی بچے دیتے نہیں کچھ چیزیں اسی ایسے لوگان اسی دنیا تے جنت مگنے آؤ بھائیہ جنت جنت ہے دنیا دنیا ہے ہر سا جناسی اندر لینے آؤ وہ زندگین لمبا کرتا بار آوے تو طبیعت انو فرحت دیتا ہے آپ فرمادے ہیں پس بر ہر نفس سے دو نعمت موجود ہے ہر سا تے دو نعمت آئے بر ہر نعمت شکر واجب ہے ہر نعمت شکر کرنا واجب ہے ہر نعمت شکر کرنا واجب ہے تے سا ایک تے نعمتان دو بھائی جی یہ تے ایک سا اچ دو باری سانو وہ دیا نعمتان سا دیا دا شکر ادا کرنا پوڑنا ہے دو دیا دا کی میں کرانگے اللہ فرما ہے اے اعلی دعود میرا شکر کریا کرو کلی لوگ من عبادی شکور میرے بندیاں میں جو بڑے تھوڑے نے جڑا میرا شکر کر دے اسی تھوڑے لوگ ہیں جڑے شکر کرنے آو گا شکر نہیں کر دے لوگ نہ شکری کرنا لے بہت نے سانو آو نہیں ملیا سانو آو نہیں ملیا سانو آنج ہوگیا سانو ہوگیا پایا قدی شکر کر کے بھی تک یہ ہے اے عدید آنے من یاد فرما لو اور زینچ بہا لو سلطان بہرمہ تلائی تعلالہ ہی فرما دینے اگر رب دا شکری آدھا کرنا چاہنے اپنی ساری زندگی رب دین نہ لادے تاکہ حساب و کتاب خوڑا ہو جائی سا اندر جاوے تیتا میو دا ذکر کرے اندنوں بہر آوے تیتا میو دا ذکر کرے اے اللہ باڑیانو اس لسدن پاس انفاس سانو اس طرح ترتیب اج کر دے دن کے سا اندر جاندہ ہے تیتا میو ذکر کردہ جاندہ ہے بار آندہ ہے تیتا میو ذکر کردہ جاندہ ہے اے صوفیاء اس لسدن پاس انفاس انفاس نفضی جمع ہے سامانو کنڈرول کرنا اور جنہاں کنٹرول کیتا ہے کو دستین کے جو دم غافلی سو دم غافل جیسا نو مرشد یہ سمجھایا سنیاں سخنی گیاں کھل اکھیاں یسی چیت مولا والے لا آیا ہو کی تیجاں حوالے رب دے اپنا ہو بے گا تے حساب کرانگے جدو جان ہی ہوتے حوالے کر دیتی ہے رب جانے تے ہون جان جانے اللہ اکبر فرمایا کی تیجاں حوالے رب دے تے اکسی ایسا عسم کمایا ہو مرن تو پہلا مر گئے باؤو تے تا مطلب نو پایا ہو مرن تو پہلا مرن دا کی مطلب ہے مرن تو پہلا مطلب ہے کہ نفس نے خواہش پیدا کی تی کہ میں نو مال چاہی دے فا میں حرام دا ہوئے تو اسا اس خواہش نو مار دیتا اے ہے مرن تو پہلا مرنا یعنی نفس دی خواہشاتِ بد نو مار دینا اے مرن تو پہلا مرنا نفس دی بری خواہشات تا پیدا ہونا فی تری طورتیں ہو جانے ہیں ان مار دینا اے مرن تو پہلا مرنا آخری لینڈ بول رہا ہوں شکر دے مقام بڑے ہیں سنگی ہیں بھائی جی اسی یہ کوٹلج بیٹھے ہیں کمرہ ہے ساڑے اکیس آئین نے دال رکھی ہے نانالی میز تے جڑا بیٹھے ہو دے اکیس آئین گوشت رکھی ہے جی شکر کر کے اپنی دال کھالا میں تیتاوی ہے تیرے کل دالی ساڑے کھامے دوں تے بیکھے ہو دی پلیٹر لو تے بھائی آپنی دا بھی سواد بنجانے ہی ڈینی او دوں بھی کوئی نہیں کوئی سمجھ آئیے کس ہو جی میں گال رمضیج تو اندس یہ جنو سمجھ آ جائے وہ سمجھ لے جنو نہ سمجھ آئے وہ نہ سمجھے بھائی اسی یہ کہ آڈلج بیٹھے ہیں سن کوئی کھانا دے رہا ہے کوئی ایس ہے جو سن کھانا دے رہا ہے او دی ونڈ اور تقسیب ہے اس میرے اگے دال رکھی ہے میرے نالا لے میں اس تے میرا بھائی بیٹھا ہے او دے گے اس گوشت رکھی ہے میں پریشان آنکے ایوی تے میں میرے پر گئی ہے او دے گے گوشت ہے میرے اگے دالے ان دل کر دی تے ان ویک کی تے شکر کر دینا لے تا بچلو تیری میرے بانی ہے بھائی مالک جو میں اے دی تے سونیا خیر ہے تے دل کر دی تے کھاندہ دو رہو تے بھیندہ دو رہو فرق یہ نہیں پہنے ہیں تے انو بھیندہ بھی سواد کوئی نہیں آنے کھالے ہیں جو میں مرضیہ کھالے ہیں اپنی پلیٹ ال دیان کر کے او دا شکر ادا کر لے تا بھی تیری مرضی او دو بے کہ نا شکری کرنی ہے تا بھی تیری مرضی لیکن فرق یہ پہنے ہیں جدو اسی اٹھن لگنے ہیں تے آخر تے پھر بل لوں لے ہیں تمجھو ہے کہ نا آخر تے کیوں دا ہے آخر تے بل لوں لے ہیں میں وہ دو اکھنے آئے دا لڑا چنگا رہے ہیں یہ دا بل تھوڑا جی ہے لہے بھئی مرگے تے رہتے آ لیا ہوں ان دے حساب ان سمجھ آ گئی تے کہ کوئی نہیں آئی کہ نہیں دے آئی تو گلت با جی نہیں کوئی حساب تے بل بھی ہوں دا بڈا ہوں نے جہیں سلات تے رہتا تے مرگا کھانے جیسا با جی جال نہ لے گرم روٹیں کھا لی زیادہ بل بھی ہوں نے کوئی آئے ہونا ہے سو کھا جا دے کہ باہر نکل جاں گے مرگیا لیا انسانیاں کھانے پورے کا انہیں میرے کوئی نہیں انہیں کھانے پانڈے دو اس سوچھو ہے کہ نا اس لئے انہیں کھانے ہیں کہ بھائی جی انہیں کوئی نہیں دے آپ پانڈے دو پہ جی آپ بنے تو راضی رو دوجہاں لوے کے پرابلم نہ کرو تقسیم کرنا لے کیسے وانڈناڈ بندیا ہے وہ دی وانڈے چھکمت وہ دی وانڈے جی راضی ساٹھی سمجھے چھ نہیں ہوں دا سانو ہوئی یہ انہیں پہ شکر کر رہے ہیں شکر کر رہے ہیں جتے دن رکھے ہیں شکر کر رہے ہیں پس بھائی جی شکر کریا کرو تے اپنی دال دا مزال آبیا کرو اچار جے دال جے ساگ جے وہ دا لطف لو دوجہاں دا گوشت بے کہ اے میں نا وہ میرے مرشد فرید اے دے اتے بڑا سونا جملہ بول گئے آپ فرما دیں رکھی سکی کھا فریدہ تے تھنڈا بانی پی بیک پرائی چوپڑی تے نا ترسامی جی تے نوٹی نی کوئی نی اپنی دا مزال ہے اللہ تعالی سانو شکر کرنا رہے اور شکر دی توفیق دے وما علیہ الا اللہ